اسلام علیکم جی تمام بھائی امید ہے خیریت سے ہوں گے تو آج کس ویڈیو میں آپ کو تھوڑا سا اپنا شوق دکھا رہے ہیں کہ جی ہم نے اپنی مرکی نیشے کچھ انڈے رکھے تھے تو ماشاء اللہ سے اللہ تعالیٰ کے کرم سے انڈوں میں سے تمام بچے نکل گئے ہیں ایک بچہ ضائع ہو گیا تھا پتہ نہیں کس وجہ سے تو وہ ہمیں نہیں بتا چل سکا باقی الحمدللہ سب صحت مند ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو نظر سے بچائے اور تھوڑ تک پچھائے میں آپ کو یہ بتانا چار تھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی پندرہ انڈے رکھ دیں سولہ انڈے رکھ دیں تاک میں رکھ دیں جوف میں رکھ دیں تو اس طرح ہو جائے گا کیل رکھ دیں ساتھ اس میں کوئی سچائیت نہیں ہے ٹھیک ہے ہم نے صرف اٹھا کر انڈے اس کے نیچے رکھیں اور آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے مرگی نے کوئی انڈا خراب نہیں کیا دو انڈے بچ کے تھے میں نے وہ دوسری مرگی کے نیچے رکھ دیئے کیونکہ یہ مرگی انڈوں کو کور نہیں کر رہی تھی اب بچے سمالنے اس کے لئے مشیل ہو رہے تھے تو میں نے وہ دوسری مرگی کے نیچے رکھ دیا ماشاءاللہ سے ڈیفرنٹ کلر کے بچے آئے ہیں اور بہت زبردست قسم کی نسل آئی ہے اس میں کچھ اسیل بھی ہے اور کچھ دیسی بھی ہے تو میں آپ کو مزید چیز بھی بتاؤں گا کہ آپ نے ان کو مدبکیا کے چیزیں دینی ہے خوراک میں اور ان کی گروہت کا کیسے خیال رکھنا ہے سردی سے انہیں تھوڑا بچانا ہے اور باقی یہ ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے زیادہ زیادہ ان کو کھلا چھوڑنا ہے اپنی ماں کے ساتھ تاکہ یہ کھائیں بھی ہیں اور کھلی فضاء میں رہیں تو یہ جلدی گروہ کریں گے ان کو زیادہ ٹائم بند نہیں رکھنا جو زیادہ ٹائم بند رہیں گے تو یہ اسے اچھا گروہ نہیں کر سکیں گے مزید روڈیوز کے لیے چینل کو لازمی فالو کریں اور میں آپ کو ان کی ڈیٹو ڈی روٹین بھی بتاؤں گا کہ ہم نے ان کو کیا دانہ دینا ہے اور کس طرح اس کو ہم نے آگے لے کر چلنا ہے یہ ہماری پرانی مرگی ہے ٹھیک ہے یہ اس کا تقریباً پانچ ساتمہ کلچ ہے لیکن اس کلچ میں کیونکہ سیل جوزیں ہیں اس کے اپنے بھی کچھ انڈے تھے اور ہماری دوسری مرگیاں ہیرہ نسل میں سے جو دو مرگیاں اس میں سے بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کچھ بچے آپ کو وائد نظر آ رہے ہوں گے یہ اس نسل میں سے ہیں اور کچھ براؤن نظر آ رہیں گے ہمارا مرگا جو ہے وہ پیلا مرگا ہے اور کچھ اس کا ٹکچر آ آگیا بچوں میں ٹھیک ہے ابھی دو انڈے باقی ہیں ان کا بھی ریزرنٹ میں آپ کے ساتھ لازمی شیئر کروں گا چینل کو لازمی فالو کریں اور مزید اپ ڈیٹ کے لیے اپنے دوستوں کا شیئر کریں اور اگر مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ چوزیں کیسے لگی ہیں کون کون سی نسل ہے آپ تجربہ کار بندے ہیں تو میں آپ کے کمنٹس کا انتظار کروں گا اور یہ ہماری مرگی ہے اس کے نیچے ہم نے تقریباً ستارہ انڈے رکھے تھے اور نے بہت زبردست قسم ان کو ایڈیسٹ کر کے تقریباً س سارے بچے نکل آئے ہیں اور ایک چیز اور بتانا چاہوں کہ جو انڈے تھے وہ میں نے ڈیفرنٹ ڈیز میں رکھے تھے لیکن پھر بھی بائیس دن سے پہلے اس نے بچے نکال دیا تقریباً سولہ سے سارہ سے ٹھارہ دن کے اندر یہ بچے نکلیں تقریباً پورے بائیس دن نہیں ہوئے ابھی جو انڈے میں نے بعد میں رکھے تھے تو وہ ابھی تب اس میں بچے نہیں نکلے ہیں وہ میں نے دوسری مرگی پیچے رکھ دیں ہیں تو اس کے بارے میں میں آپ کو میں ڈیٹیل دوں گا اور آپ یہ د سارے بھی کیونکہ اتنا بتانی چل رہا ان کے پر تھوڑے سے چھوٹے ہیں تو انشاءاللہ ایک سے دو دن میں آپ کو میں اس کی بیڈیل دوں گا